اسلام علیکم میرے پیارو یوٹھیو میں تمہارا بند گئوں کپتان اب کرو میری پوجہ ٹھیک ہو گیا اچھا جی کیا آل ہے ٹھیک ٹھیک سردی تھی نا اس وقت سے میں کپتان بن گیا کپتان کی چپل تو نہیں بہنی ہوئی بس ٹوپی بہنی ہوئی ہے اچھا تو آج کا ٹاپک جو ہے نا میں کرنے لگا ہوں اور وہ ٹاپک ایک طرح سے بہت سیریس ہے وجہ یہ ہے کہ میں نے پچھلے ویڈیوز میں آپ سے بات کی تھی کہ ان کو جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کو پورا موقع ملنا چاہیے الیکشن میں حصہ لینے کا میں نے اس چیز کی بھی مخالفت کی تھی کہ ان کے بلے کے نشان پر پابندی نہیں ہونی چاہیے وہ جو بڑا ہیرو بن کے کہتے تھے نا یہ میدان تو یہ گھوڑا تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ بالکل ہونا چاہیے کیونکہ یہ صرف میں نے آپ کو بتایا تھا سوشل میڈیا پہ ہے اور میڈیا پہ ہے سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں نے کمائیاں کرنی ہے اور میڈیا پہ بھی کمائیاں کرنی ہے تو ان کے لیے ایک ہارٹ ٹاپک چاہیے اب وہ جو دو ہزار یارہ سے ایک ہارٹ ٹاپک بنایا تھا وہ ابھی تک ہارٹ ٹاپک ہے اس سے پیسہ ملتا ہے نا جیسے میں نے جو جنرلیزم والی یو تھی ہے جنرلیسٹ والی ویڈیو تھی اس پر میں نے یہی بات کی ہوئی تھی کہ یو تھی ہے مران خاند کے ساتھ اس وجہ سے نہیں ہے وہ ساری حقیقت جانتے ہیں کہ کس نیچ لیول کا وہ ایک لیڈر ہے لیکن وجہ یہ ہے کہ وہاں سے آپ کو سبسکرائبر ملتا ہے وہاں سے آپ کو ویوز ملتے ہیں میری ویڈیوز دیکھ لیں کوئی ویوز ہیں میں کیونکہ عمران خان کے خلاف بولتا ہوں آج میں عمران خان کے حق میں بولنا شروع کر دوں تو میرا بھی گراف آسمانوں کو چھونے لگ پڑے پر وہ اس تکہ کرنے کا دل نہیں کرتا ویسے کبھی بہت سوچتا ہوں کہ کروں لیکن یقین کریں وہ پھر اندر سے ضمیر جو اینا وہ گانیاں دینا شروع کر دیتا کہ یار کوئی ٹیگ بند ہے کہ تُو اپنے اپنے پر لگا لے پر یو تھی کا ٹیگ نہ لگائیں تو پھر میں رک جاتا ہوں تو وہ میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اب کیونکہ الیکشن ہونے اور ان کو فیر اینڈ فری بھی دے دیا جائے تو انہوں نے ہارتنے وجہ کیا ہے دیکھیں دو ہزار اٹھارہ میں جب پوری سٹیٹ ایک طرح سے جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ ہر لیول پہ جو ہے وہ اس کا ساتھ دیا جارہا تھا تو اس نے کیا کیا تھا اس نے پھر بھی سمپل میجورٹی سے نہیں آ سکا تھا اسے ایم کیو ایم کے پاؤں پڑھنے پڑھے اسے کاف لیگ کے پاؤں پڑھنے پڑھے تو یہ آیا تھا ایسے ہی ہوا تھا نا تو اب اگر اسے دیا جائے اب بالکل بھی نہیں آئے گا نون لیگ کی پریزنس ہے میں یہ نہیں کہتا کہ it's a simple thing اور ان کے لیے بڑا حلوہ ہوگا لیکن وہ میرے خیال میں ground reality یہ ہے کہ وہ جیتیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی اور چیز ہے نہیں ہے انہیں پتہ ہے کہ انہیں ہارنا ہے اور انہوں نے ہارنا ہے اس وجہ سے وہ اب سے ہی شروع کر رہے ہیں دھاندلی 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 اور یہ ایک انتشار کی انہوں نے شکل اختیار کرنی ہے اب وہ جو بلوچستان کا بھی یہ مسئلہ اٹھایا انہوں نے ہوا ہے یہ ساری چیزیں نا اب بھی کٹھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ابھی میں ایک دیکھ رہا تھا وہ جو سلمان نہیں ہے سنگر وہ بے وکوف قسم کا جو ایک سنگر ہے اپنی طرح سے so called سوفیزم کا وہ بڑا پرچار کرتا ہے دعیسے بات ہے یوں تھی ہے تو پھر جہل ہو ہوا نا اس کی ایک ٹویٹ آیا ہے کہ جی وہ امریکن جو ہے نا کسی ریپرزنٹیٹیو کے ساتھ سرکاری ریپرزنٹیٹیو کے ساتھ ہے کہ جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے جو ہے نا یہ وہ کون ہے اس کی وہ شاہ کر کے جو نام ہے آپ کے ذہن میں آگیا ہوگا وہ اس کا جو ہے نا اس کو چھڑوانے میں مدد کیے اچھا یہ ٹویٹ جو ہے نا بہت ساری چیزوں کے سوال کے جنرل وید ہے سب سے پہلے تو یوتھیوں کے لیے گو کہ یوتھیوں کو فرق نہیں پڑتا یہ میں ان سے بات کرتا ہوں یا اپنے سے بات کرتا ہوں میں ایک طرح سے یا میں ان سے بات کرتا ہوں جو لوگ سوچ رکھتے ہیں سوچ رکھتے ہیں سمجھ رکھتے ہیں کہ یار یہ چیز منافقت میں آ جاتی ہے امریکہ کو گالیاں دے رہی ہے اور امریکہ کو خدیجہ شاہ سوری مجھے یاد آگئے خدیجہ شاہ امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں اور امریکہ کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی بہت بہت شکریہ اور کیا کیا وہاں پہ لوبی کر رہے ہیں تو یہ ان کا حال ہے اب وہ خدیجہ شاہ کا کر دیا اب یہاں بینہ بڑے سیریس قویسٹن اٹھتے ہیں نمبر ایک بات جو میں نے آپ سے کہی کہ پی ٹی آئی کا دوہلاپن ایس یویجر کوئی نئی بات نہیں ہے پر اس سے زیادہ قویسٹن بڑھتا ہے اگر یہ واقعی ایسا ہوا ہے تو یہ سوالیاں نشان اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑھ ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ نو مئی کے کسی بندے کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ کیوں کر چھوڑا اگر خدیجہ شاہ کو چھوڑ دیا ہے تو کیا ہم پرزیون کریں کہ عمران خان کو بھی چھوڑ دیا جائے گا یہ خطرے کی گھنٹی ہے عمران خان جو ہے نا وہ پہلے بھی تھا اور اب شدید طور پہ جو ہے نا پاکستانی ریاست کے لیے بہت زیادہ خطرہ بن چکا ہوا ہے ہونسٹلی میں اس چیز پہ بہت زیادہ بلیف کرتا ہوں کہ یہ خطرہ بن چکا ہوا ہے اب اس کے ساتھ وہی ہونا چاہئے جیسا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا مکو ٹھپنا اس کا مکو ٹھپنا ہی پڑے گا دیکھیں وہ تو انہوں نے کچھ نہ کوئی بات بنانی ہے نا جو عمران خان نواز شریف نہیں تو یہ نہیں جو باہر چلا جائے وہ اس کو کوئی جانے نہیں دے رہا کیونکہ وجہ وہ یہی ہے باہر جائے گا تو وہاں سے تو یہ کیونکہ وہ تو ایک پروجیکٹ ہے نا پروجیکٹ کی فنڈنگ جب تک ہوتی جائے گی نا اس نے زہر اگلتے جانا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا مکو اب ٹھپ دیا جائے ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ مکو بہت لوجیکلی اور پروپر طریقے سے ٹھپنا چاہیے وہ والی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے جو لال مسجد پہ کی تھی جو بکتی کے وقت اس نے اپنی پاور دکھا کے بے وفانہ حرکت کی تھی لیگلی مکو ٹھپا جائے اور ایسے ہر بندوں کو ایسے ہر جج کا مکو ٹھپا جائے جس میں وہ یہ نکوی صاحب مظاہر نکوی صاحب آ جاتے ہیں مظاہر علی نکوی اور وہ اجاز الحسن ٹائپ کی چیزیں اور یہ اب جو اسلام آباد سے ان کو ریلیف مل رہے ہیں یعنی کہ بیٹھے بٹھائے اس کو ہیرو بنا دیتے ہیں ابھی یہ اچھی بات ہے باقی کام رہا کام جو رہی صحیح قصر ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا پوری کر دیتا ہے تو یہ اب بہت سٹیٹ کے لیے خطرناک ہو چکا ہوا ہے نہ اس کو ریلیس ہونا چاہیے نہ اس کو باہر جانے کی کوئی آپشن ہونی چاہیے اس کو پوری طرح جو ہے نا اب اس کا مکو اٹھاب دینا چاہیے یہ جو بے وکوف قسم کے ہے نا یو تھی یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسے ہی رہیں گے ان کو اگر کوئی تبدیل کرے گا نا تو وقت ہی تبدیل کرے گا یعنی کہ آپ پوچھے کہ یار مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے اور پھر وہ کہہ رہا ہے جس طرح میں نے آپ کو ایکزمپل بتائی ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں سمپل مجورٹی نہیں ملے گی تو میں جو ہے بلکل کوئی گورنمنٹ نہیں لوں گا جرنیلوں کو یہ پہلے گالیاں دیتا تھا پھر جرنیل اچھے ہو گئے پھر جرنیل برے ہو گئے تو یہ اب بہت زیادہ خطرناک ہو جائے گا کیونکہ اگر جس طرح اس نے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لے کے اگر یہ آ گیا آنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نیا پاکستان نہیں ٹوٹے ٹوٹے پاکستان ہوگا نیا پاکستان واقعی پھر نئے بہت سارے پاکستان جو ہے نا وہ بن جائیں گے اس بندے کا جو ہے نا مجھے نہیں پتا زائے سے بات ہے میرے کو اتنے زیادہ ویوز تو نہیں ہے کہ یہ ویڈیو کہیں چلی جائے پھر میری جو جو دیکھے گا اور جو اس پوزیشن میں ہے اس سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا اس کا مکوہ بٹھپ دینا چاہیے اس نے اتنا انتشار فتنہ دماغی طور پر لوگوں کو مفلوج جن میں نوجوان بھی ہیں نوجوان تو نوجوان بچارے وہ کئی بوڑے بھی جو ہے نا بے وکوفوں کی طرح جو ہے نا وہ لگ جاتے ہیں وہ سب سے بڑے مزے کی بات ہے جو مولوی سوچ گئے ہیں وہ بھی لگ جاتے ہیں تو میں ہسی آتی ہے کہ جو بندہ ہر طرح سے اسلامی شاعر کے جو ہے نا وہ اس کے خلاف چلتے ہیں بس ایا کا نام ادرمائی ایا کا نستائین اس کے حق میں ہوتے ہیں تو اب اس کو جو ہے نا میرے خیال میں سیریس لینا چاہیے اور اللہ حافظ